موسیقی 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 ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں چینلز یہ چینلز کیا کرتے ہیں یہ چینلز بیسیکلی ہمیں ہماری جو کلر تھیری ہے اس کو ڈیفائن کرنے میں مدد دیتے ہیں اگر آپ فوٹو شاپ میں کوئی بھی امیج اوپن کریں تو آپ کو اس کو اوپن کرتے ہوئے یہ آپشن چھوز کرنی پڑتی ہے کہ آپ اس کو آر جی بی میں چھوز کریں یا سی ای آوائکین میں اوپن کریں اگر آپ RGB میں اوپن کریں گے تو اس کا جو کلر موڈ ہوگا وہ ہوگا ریڈ گرین اینڈ بلو جبکہ اگر آپ اس کو CMYK کے کلر موڈ میں اوپن کریں گے تو وہاں پہ آپ کو جو چینلز نظر آئیں گے وہ ریڈ گرین بلو کی بجائے سیار مجنٹا ییلو اور بلاک کے ہوں گے دوستو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی الابرائٹ کرتا چلوں دوبارہ بتاتا چلوں اور سمجھاتا چلوں کہ RGB اور CMYK میں کیا فرق ہے بیسکلی RGB جو ہیں یہ لائٹ کے کلرز ہیں یہ وہ کلرز ہیں جن کے ملنے سے لائٹ پیدا ہوتی ہے وہ لائٹ جس کو ہم عام طور پر اپنے انوارمنٹ میں بڑی آسانی سے ڈیلی بہت جگہوں پر دیکھتے ہیں اس کے علاوہ CMYK جو ہیں یہ پرنٹنگ کے کلرز ہیں یہ وہ کلرز ہیں جن کے مدد سے ہم بیسکلی کسی بھی چیز کو پرنٹ کرتے ہیں اور پرنٹ فارم کے اندر کلرز کو اچھیو کرتے ہیں CMYK جو ہیں ان کو دوسرے الفاظ میں پیگمنٹ کے کلرز بھی کہا جاتا ہے تو چیننج دوستو فوٹو شاپ میں دیکھتے ہیں کہ چینلز رہے ہیں وہ کسی بھی ویجوال کو کس طرح سے کلرز کی صورت میں ڈیفائن کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کے سامنے پیرٹ کا جو ویجوال ہے یہ اوپن کر رکھا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو بلو گرین ریڈ ییلو اور بیک گرونڈ میں آپ کو اس میں جو ہے وہ براؤن گرین بہت سارے ڈیفرنٹ وائبرنٹ اور برائیڈ کلرز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اچھا دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چینلز ہمارے پاس فوٹو شاپ میں ہوتے کہاں پہ ہیں اگر آپ یہ لیئر پینل کے ساتھ دیکھیں لیئر پینل کے اندر لیئرز کے ساتھ آپ کے پاس یہاں پہ آپشن موجود ہے چینلز کی جیسے آپ چینلز کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس آر جی بی کے جو چینلز ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہو جاتے ہیں اچھا دوستو یہ آر جی بی ہمیں یہاں پہ کیوں نظر آ رہا ہے اگر میں ایمیج میں جاؤں اور موڈ میں جاؤں تو یہ دیکھیں اس وقت یہ جو پکچر ہے یہ آر جی بی کلر کے اندر میں نے اوپن کر رکھی ہے اگر یہاں پہ موڈ جو ہے وہ آر جی بی ہوگا تو دیفنیٹلی یہاں پہ آپ کو چینلز ہیں وہ آر جی بی کے یعنی کے ریڈ گرین اور بلو کے ہی دکھائی دیں گے اچھا میں کرتا کیا ہوں میں ریڈ گرین اور بلو کے چینلز کو ون بائی ون اوپن کرتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ویلیوز کس طرح سے ہمیں کلرز کی نظر آ رہی ہیں دوستو اگر میں باقی چینلز کو آف کر دوں اور صرف ریڈ کو آن رکھوں تو یہ دیکھیں ہمیں یہ والا ایریا اور یہ والا ایریا جو نیک کا ہے پیلٹ کے اور یہ اس کے سر کے بیک سائیڈ پہ یہ جو ایریا ہیڈ کے یہ والا ایریا برائیٹ نظر آ رہے ہیں دوستو یاد رکھیں آپ جب کسی بھی ویجوال کو اوپن کریں گے فوٹو شاپ میں اور کسی خاص کلر کا چینل جو ہے اس کو اوپن رکھیں گے باقیوں کو ہائٹ کر دیں گے تو آپ کو جو برائیٹسٹ ایریا نظر آ رہے ہوں گے وہ اسی کلر کے ہیں جس کلر کا چینل آپ نے اوپن کر رکھا ہے اب یہ دیکھیں یہ ریڈ ہم نے آن کر رکھا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کو ریڈ بہت زیادہ نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ گرین ہے گرین بھی کیونکہ ریڈ اور ییلو کے کامبینیشن سے ہی بنتا ہے اس لیے یہ والا ایریا بھی ہمیں یہاں پہ اس ویجوال میں برائٹ نظر آ رہا تھا اچھا جی اب یہی پریکٹس ہم کرتے ہیں گرین کے ساتھ تو باقی سارا آف کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ آن کر کے دیکھتے ہیں گرین کو اب گرین میں دیکھیں ہمیں یہ والا ایریا جو ہے یہ برائٹ نظر آ رہا ہے یعنی کہ یہاں پہ گرین کی جو ویلی ہے وہ کچھ زیادہ موجود ہے اس کے علاوہ یہ والا ایریا بھی کچھ کسی حد تک ہمیں برائٹ نظر آ رہا ہے اور یہ والا جو ایریا یہ بھی باقی چینلز کی نسبت ریڈ کی نسبت ہمیں یہاں پہ کسی حد تک برائٹ نظر آیا تو یہاں پہ اگر میں اب آر جی بی کو آن کروں تو یہ دیکھیں یہ والا ایریا اور یہ والا ایریا گرین ہے اور کیونکہ یہاں پہ ییلو ہے اور ییلو جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ بھی ریڈ اور گرین کے کمبینیشن سے بنتا ہے لہٰذا یہاں پہ بھی آپ کو برائٹنس نظر آ رہی تھی اچھا جی اب چلتے ہیں بلو کی طرف یہ دیکھیں ہم نے صرف بلو کو آن رکھ ہے اور باقی سارے چینلز کو میں نے آف کر دیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو اس کا ہیڈ کا ایریا سارا یہاں پہ آپ کو بلکل برائٹ وائٹ نظر آ رہا ہے اگر میں آر جی بی کو آن کروں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سارے کا سارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ ہے بلو تو دوستو اس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ فوٹو شاپ میں چینلز کے اندر جا کے کسی بھی ایمیج میں اس کے اندر جو ڈیفرنٹ کلرز کی جو ویٹیج موجود ہے جو پرسنٹیج موجود ہے اس کو ہم جو ہے وہ سٹیڈی کر سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا کلر یا کون سا کلر کے کومبینیشن سے بنا ہوا کلر کس ایریا میں زیادہ حد تک موجود ہے اچھا میں کیا کرتا ہوں میں اس والے ویجول کو بند کرتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ اور طریقے سے آپ کو یہی چیز سمجھانے کوشش کرتا ہوں دوستو یہ میں نے ایک بلکل پلین وائٹ کلر کا بیکڈرنڈ کے ساتھ یہ میں نے ایک لیا ہے جی ڈاکومنٹ نیا یہاں پہ یہ دیکھیں چینلز ہمارے نظر آ رہے ہیں آر جی بی اور یہ ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو یہاں پہ بتانے لگا ہوں دوستو یہاں پہ کیونکہ ہم آلریڈی آر جی بی کے موڈ کے اندر ہیں تو ہمیں یہاں پہ دیفنیٹلی آر جی بی کے چینلز ہی نظر آئیں گے بے شک یہاں پہ ہمارے پاس کچھ پی ابھی فیلحال موجود نہ ہو یہ بلکل ہمارا ابھی اس وقت بلانک ایریہ لیکن پھر بھی ہمیں یہاں پہ چینلز نظر آ رہے ہیں اچھا فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینلز آپ کو بلکل پیور وائٹ نظر آ رہے ہیں لیکن اب ہم کرتے کیا ہیں ہم ریڈ اور گرین کا چینل آن کرتے ہیں دوستو امیزنگ لی دیکھیں میں نے یہاں پہ کوئی کلر فیل نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا یہاں پہ ہمارا جو فورگرنڈ کلر بلیک ہے بیکرنڈ کلر وائٹ ہے بٹ یہاں پہ ہمیں ییلو نظر آ رہا ہے اس وقت کیوں کیونکہ ریڈ اور گرین کا چینل میں نے اس وقت آن کر رکھا ہے اور میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا کہ ریڈ اور گرین سے مل کے کیا بنتا ہے جی ییلو بنتا ہے لہٰذا یہ دیکھ لیں ییلو یہاں پہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا اسی طرح اگر میں ریڈ اور بلو کا چینل آن کروں تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو مجنٹا کلر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اسی طرح سے ہم اگر چینج کرتے جائیں گرین اور ریڈ کے ساتھ ییلو گرین اور بلو کے ساتھ یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ سیان کلر نظر آ رہا ہے that means کہ ہم اگر یہاں پہ آر جی اور بی میں سے کمبینیشنز آن کرتے جائیں تو ہمیں ان کلر سے مل کے جو کلر بنتا ہے وہ کلر یہاں پہ دکھائی دے گا اچھا چلیں اب یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں میں فیل حال یہاں پہ جو میرا یہاں پہ بیکگراؤنڈ ہے اس کو میں کلر جو ہے اس کا چینج کرتا ہوں یہاں پہ دوستو میں چینلز میں آنگا آر جی بی پہ کلک کروں گا یہاں سے میں اس کو دوں گا جی بلاک کلر جو کہ میرا فور گراؤنڈ کا کلر ہے اب میں آتا ہوں چینلز میں واپس اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیل حال یہ آپ کے سارے جو چینلز ہیں ان کے اندر آئیکن میں آپ کو بلاک نظر آ رہا ہے میں کرتا کیا ہوں میں ریڈ کو خالی آن رکھتا ہوں باقیوں کو آف کر دیتا ہوں یہاں سے میں وائٹ لیتا ہوں میں لیتا ہوں جی برش برش میں میں نے یہاں پہ یہ ہارڈ برش ہوئے یہ چوز کیا ہوئے اور اس پیسٹیز کی میں نے جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ رکھی ہوئے یا فلو بھی میں نے ہنڈر پرسنٹ رکھا ہوا ہے اچھا میں کرتا کیوں یہاں پہ آکے وائٹ کلر کا ایک میں یہاں پہ یہ ایک ڈاٹ سا لگاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے برش کے مدد سے صرف ایک وائٹ کلر کا یہاں پہ ایک جو ہے وہ برش اپلائے کی ڈاٹ لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آر جی بی کو آپ کلک کریں تو یہ آپ کو یہ ریڈ میں نظر آئے گا حالانکہ میں نے یہاں سے وائٹ چوز کیا ہوا تھا لیکن کیوں کہ میں صرف ریڈ کے چینل میں موجود تھا اس لیے اوور آل یہ یہاں پہ آپ کو ریڈ دکھائی دے رہا ہے اسی طرح سے اگر میں گرین میں آؤں اور اگین یہاں پہ ایک وائٹ کلر کا اگین ایک ڈاٹ لوں اور پھر آر جی بی آن کرتا ہوں باقی سارے میں آف کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ جیسے ہی میں نے ایک اور سرکل بنایا تو یہ دیکھیں میرے سامنے اب بلو کا سرکل بناوا نظر آ گیا اچھا دوستو آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا شروع میں بھی کہ ریڈ گرین اور بلو آپس میں مل کے کیا بناتے ہیں وائٹ یعنی کے لائٹ تو آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ گرین اور بلو کے بلکل سینٹر میں وائٹ بن رہا ہے اور یہاں پہ ریڈ اور گرین سے مل کے یلو گرین اور بلو سے مل کے سیان اور بلو اور ریڈ سے مل کے آپ کو مجنٹا کلر بنتے میں نظر آ رہے ہیں تو چلیں یہ تو کچھ بات ہو گئی جی آر جی بی کے حوالے سے اب میں کیا کرتا ہوں میں اس والے ڈاکومنٹ کو بند کرتا ہوں اور میں آپ کو تھوڑا سا بتانی کوشش کرتا ہوں سینٹر کے حوالے سے یہاں سے اب میں کلر موڈ کو جی چینج کر رہا ہوں اور اس کو میں چوز کر رہا ہوں سینٹر کے حوالے میں یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں جب جاتا ہوں چینلز میں تو یہ آپ کو آر جی بی کی بجائے سینٹر کے چینلز جو وہ دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ میں نے کلر موڈ جو ہے وہ سینٹر کے چوز کیا ہوئے اچھا اب یہاں پہ بھی ہم وہی پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں لیکن اب ہم وائٹ بیگ نوڈ رکھیں گے اور بلیک کے ساتھ ہم جو ہے وہ پینٹ کریں گے یعنی کہ برش اپلائے کریں گے یہ دیکھیں میں بلیک کلر کا ایک ڈاٹ لیتا ہوں اور سینٹر کے پہ آکے کلک کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیان کلر کا ڈاٹ آپ کو مل گیا یہاں پہ ایک سرکل مل گیا اسی طرح مجنٹا کی لیئر پہ آکے اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک مجنٹا کلر کا آپ کو ایک سرکل مل گیا حالانکہ یہاں پہ اپنے بلیک سرک کیا ہوا ہے because ہم سپیسیفک چینل کے اندر جا کے جو ہے وہ اپلائے کر رہے ہیں اسی طرح سے اگر ییلو کلر کا ایک یہاں پہ اپلائے کریں تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس بلیک کلر کا میں نے برش اپلائے کیا لیکن کیونکہ میں ییلو کے چینل میں تھا لہٰذا یہاں پہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے ییلو کلر کا ایک سرکل مناوا نظر آ رہا ہے دوستو اگر میں اس کو زوم کر کے دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں غور کریں تو پتا چلتا ہے یہاں پہ ان تینوں کے سینٹر میں سیار مجنٹا اور ییلو کے بلکل سینٹر میں آپ کو بلیک دکھائی دے رہا ہے دوستو ہم لوگ نے اس لیسن کے اندر دیکھا کہ ہمارے پاس لیئر پینل کے اندر ایک چینلز کا جو پینل پڑا ہوتا ہے یہ کیا کام کرتا ہے اس کی مدد سے ہم کلرز کو کس طرح سے سیپریٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے سٹڈی کر سکتے ہیں دوستو یہ جو چینلز والی بات میں نے بھی آپ کو اس لیسن میں سمجھائی ہے اس کی بہت ساری پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن جو ہے وہ آنے والے وقت میں آپ اپنے ڈیزائنز کے اندر کر سکتے ہیں چینلز کے بارے میں آپ کو سمجھ ہونی ضروری ہے آپ کی انڈرسٹیننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس لیسن کے بعد آپ لوگوں کو اڈوبی فوٹو شاپ میں آر جی بی اور سین اوائے کے دونوں کلر موڈ سمجھ میں آگئے ہوں گے اور ان کے حوالے سے جو کلر کی اپلیکیشن ہے وہ بھی سمجھ میں آگئی ہوگی تو چلیں انشاءاللہ نیکس لیسن ملاقات ہوگی فوٹو شاپ کی کسی نئی ٹیکنیک کے ساتھ